موسیقی اسلام علیکم ویورز بیکے میگا انٹریٹینمنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں پسا ماندہ اور دور دراز سے آئے گمنام لوگوں نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی انہی میں سے ایک نام حسام کازی کا بھی ہے حسام کازی کا تعلق بلوچستان سے تھا حسام کازی ایک ایسے موثر فنکار تھے کہ انہوں نے ملک کے تمام پی ٹی وی سٹیشن سے صرف بازد ہو کر بلایا جاتا تھا حالانکہ اس وقت اصول یہی ہوتا تھا کہ پی ٹی وی کی ایک سٹیشن پر کام کرنے والا دوسرے سٹیشن پر کام نہیں کر سکتا مگر یہ حسین و جمیل اور باکمال اداکار ہر کسی کی ضرورت بن گیا تھا وہ جتنا باہر سے نفیس نظر آتے تھے اس کا باطن بھی اتنا ہی صاف تھا حسام کازی نے انتہائی کا مرسا میں وہ سب کامیابیاں دیکھی جو ایک اداکار کا خواب ہوتا ہے مگر افسوس کہ حسام اپنی کامیابیوں کو انجوائے نہ کر سکے وہ کراچی کی سڑکوں پر اس وقت بے یاروں مندگار اپنے اللہ کی طرف لوٹ گئے جب ان کے بیٹے کی عمر محض صرف چالیس دن تھی وہ اپنے بیٹے کو ملنے جانے ہی والے تھے مگر یہ ملاقات کبھی نہ ہو سکی اور وہ اپنے چاہنے والوں اور مداہوں کو ہمیشہ کے لیے غمزدہ چھوڑ گئے حسام کازی کی پیدائش 1961 میں کوئٹہ میں ہوئی ان کا پورا نام حسام الدین کازی تھا وہ چھے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے حسام کازی کی فیملی پڑی لکھی اور سلجی ہوئی فیملی تھی حسام کازی نے بلوچستان سے ایم کام یعنی کہ کامریس میں ماسٹرز کیا ابھی حسام کازی زیر تعلیم ہی تھے کہ کوئٹہ سینٹر کے پروڈیوسر دوست محمد نے اپنے ڈرامے خالی ہاتھ میں کام کرنے کی پیشکش کی یہ اسی کے دہائی کی اوائل کی بات ہے حسام پر اعتماد نوجوان تھے اور خود بھی ادھاکاری کا شوق رکھتے تھے اور انہوں نے دوست محمد کی پیشکش قبول کر لی حسام پر قسمت مہربان تھی اور ان کا پہلا ڈراما ہی ہٹ ہو گیا وہ پہلی دفعہ سکرین پر جلوہ گر تھے مگر ان کے اعتماد میں کوئی لردش نہ دیکھی گئی باوجود اس کے کہ حسام کا پہلا ڈراما ہی ہٹ ہو گیا اور وہ بہت سے ڈراموں میں کام کرنا شروع کرنے لگے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھاکاری بنیادی طور پر ان کا شوق ہی تھا اسے انہوں نے واحد ذریعہ روزگار کبھی نہیں بنایا وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لیکچرار سلیکٹ ہو گئے اور بقاعدہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ان کے شاگردوں کے مطابق وہ بہترین اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین استاد بھی تھے حسام قاضی کی شادی ان کے خاندان میں ہوئی جس سے ان کی دو بیٹیاں تھیں دو ہزار چار میں ان کو بیٹے کی نعمت بھی عطا ہوئی مگر افسوس وہ زیادہ دیر اپنی اولاد کی خوشیاں نہ دیکھ سکے اور نہ ہی اپنی اس شورت اور مثالی کامیابی کو انجوائے کر سکے جو انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کی تھی وفات سے چار دن قبل انہوں نے اپنی فیملی کو کوئٹہ بھیج دیا تھا اور کہا کہ میں اتوار کو آپ سے کوئٹہ آ کر ملوں گا لیکن وہ اتوار کبھی نہ آیا تین جلائے بروز ہفتہ کو کراچی میں اپنے گھر میں اکیلے تھے جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا وہ گاڑی لے کر اکیلے ہی ہسپتال کے لیے نکلے لیکن راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اس وقت ان کے بیٹے کی عمر مہد صرف چالیس دن تھی جبکہ وہ خود مہد صرف ترتالیس برس کے تھے پاکستانی ڈراما انڈسٹری ایک بہترین اداکار سے اور حسام کے گھر والے اور دوست ایک بہترین انسان سے محروم ہو گئے انہیں کوئٹہ کے ریلوے سوسائٹی کے قبرستان میں دفنایا گیا حسام کازی کے ڈراما سیریلز آج بھی دیکھے جاتے ہیں اور وہ اپنے فن کی صورت میں آج بھی زندہ ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے آمین تو دوستوں آج کے لیے پی کے میگا انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل پی کے میگا انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ